بھارت پاکستان کے بیچوے پہلے سنگھرش کے دوران مدھے کشمیر کے بڑھگام جلے میں پیٹرولنگ کمپنی میں تینات تھے جب سات سو پاکستانی سینکوں نے حملہ کر دیا ان سبھی سینکوں کے پاس بھاری موٹار اور آٹوماتک مشین گن موجود تھی سینہ میں کم سینک ہونے کے باوجود تینوں طرف سے گھری ہوئی ان کی بٹالین لگاتار دشمن سے مقابلہ کرتی رہی اپنی بٹالین کے سینکوں کی جان جاتے دیکھ انہوں نے خود آگے آکے دشمنوں سے موچہ لینا شروع کیا اور اپنے سینکوں کے ساتھ پاکستان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا سیکھڑوں کی تعداد میں آئے پاکستانی سینکوں کو بھی موکی کھانی پڑی اس یدھ کے دوران پاکستان کی اور سے دا گئے گئے ایک موٹار کا گولہ ان کے پاس آگیرا جس کے دھماکے میں وہ شہید ہو گئے اپنے ویٹا اور یدھ کے دوران ادم نے سہاس کے اس قرط کے لئے اور نو پراندھ بھارت کے سروچ ویٹا سمان پرمویر چکر سے سمانت کیا گیا اور وہ بن گئے بھارت کے پرمویر چکر کے پہلے حکتار ہم بات کر رہے ہیں میجر سومناتھ شرما کی جو بھارتی سینک کی کماؤ ریجمنٹ کی چوتھی بٹالین کی ڈیلٹا کمپنی کے کمپنی کمانڈر تھے 31 جنوری 1923 کو بریتش بھارت کے دت کاغڑا میں جنمی ویر پرش ایک ایسے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں جس میں سبھی نے بھارتی سینہ میں سیوہ کی ہیں پتا مرناتھ شرما سپتنتر بھارت کے عام میڈیکل سروسز کے پہلے ڈیریکٹر جنرل تھے چھوٹے بھائی وشوناتھ شرما بھارتی سینہ کے عامی سٹاف کے پندروے چیف تھے اور سریندرناتھ شرما لیفٹنٹ جنرل تھے اس کے علاوہ ان کی دو بہنیں بھی تھی میجر کملہ تیواری جو کی میڈیکل ڈاکٹر تھی اور منورمہ شرما ان کے ماما کرشن دت باسدیوہ بھی ملٹری میں تھے اور 1942 میں ہونے والے ملائے میں سلم ندی کے یدھ میں شہید ہوئے وہی ان کی پریڑنا کے سب سے بڑے شروت بھی تھے انہیں پیاسے سب سوم بلاتے تھے انہوں نے نینی تال کے شیر وٹ سکول سے اپنی شروعاتی پڑھائی کی اور دس سال کی عمر میں دہرہ دون کے پرنس آف ویلز روائل ملٹری کالج میں داخلہ لیا اس کے بعد انہوں نے سین ہرٹس کے روائل ملٹری کالج سے اپنا گراجویشن پورا کیا انہیں بریٹش بھارتی سینہ کی انیس وی ہیدر آباد ریجیمنٹ کی آچوی بٹالین میں نوت کیا جو کی بعد میں چوتھی بٹالین کماؤ ریجیمنٹ کے نام سے جانے جانے لگی وہ برما میں دویتے وشوی یدھ کے دوران اراکن ابھیان میں جپانی سینہوں کے وردھ لڑے اس سمیں انہوں نے کنرل کے اس تھمئیہ کی کمان کے تحت کام کیا اسی سے جڑی آپ کو ایک کہانی بتاتے ہیں جب ان کے آرڈرلی بہادر یدھ کے دوران پوری طرح زخمی ہو گئے تھے اور کیم تک واپس جانے میں سکشم نہیں تھے سمنات نے انہیں کندھوں میں اٹھایا اور کیم کے درف چلنے لگے جب انہیں تھمئیہ نے دیکھا تو انہیں آدیش دیا سوم انہیں یہی چھوڑ دو اور کیم چاہو تب سوم نے انہیں جواب دیا سر یہ میرے آرڈرلی ہیں میں انہیں چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا انت میں انہوں نے بہادر کو کیم تک سرکشت پہچائی دیا اور ان کی جان بچائی انہیں ان کی ویرتہ اور اراکن ابھیان میں یوگدان کے لیے منشنڈ انڈ ڈسپیچس میں ستھان ملا ستمبر انیس سب پیتالیس میں جب وہ جپانی سرنڈر کے بعد ملائے سے لوٹ رہے تھے تو لانڈنگ سے پہلے بریٹش ملٹری پولیس پلان کے چیکنگ کے لیے آئی تھی پولیس کو ان کے پاس سے اندکرت پسٹول ملی وہ انہیں کسی جپانی افسرنے دی تھی ایک سامورائے تلوار کے ساتھ پوچھتاش کرنے پہ انہوں نے بینا کوئی جھوٹ بولے یا سب سچ بتا دیا اور پسٹول سمندر میں فیک دیا ایسی تھی ان کی سرلتہ دو سال بعد بھارت انگریزوں سے تو آزاد ہو گیا پر سامپردائی دنگو کا شکار ہو گیا اس وقت انہیں دلی میں سیویل ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے جانا پڑا سرحدوں میں معاملہ ٹھیک نہیں تھا بائیس اکٹوبر انیس سو سے تالیس کو کشمیر گھاتی میں آکھ رمڑ کے جواب میں بھارت سینہ کے سینکوں کو ایک بیچ تینات کیا گیا اکتیس اکٹوبر کو کماؤ ریجمن کی چودوے بٹالین کی ڈی کمپنی شری شومنا چرما کی کمان کے تحت شری نگر پہنچیں اس سمیں ان کے بائی ہاتھ پر پلاستر چڑھا تھا جو کی ہاکی فیل پر چوٹ کے کارن ہوا تھا لیکن انہوں نے اپنی کمپنی کے ساتھ یدھ میں بھاگ لینے پر زور دیا اور بعد میں انہیں جانی کی منظوری دے دی گئی تین نومبر کو گست کے لیے بڑھگام جھیترے میں تین کمپنیوں کا ایک بیچ تینات کیا گیا تھا ان کا ادیش ترسے شری نگر کی اور جانے والے گھسپیٹیوں کی جاج کرنا تھا چونکہ دشمن کی طرف سے کوئی حرکت نہیں تھی دو تہائی تینات تکڑیاں دوپہر دو بجے شری نگر لوٹ گئی حالانکہ شری شومنا چرما کی ڈی کمپنی کو تین بجے تک تینات رہنے کا عدیش دیا گیا اچانک سے گلمار کی طرف سے بڑھگام میں سات سو پاکستانی سینکوں نے حملہ کر دیا یدھ میں وہ بہادری سے لڑے اور بھارت کے لیے شہید ہو گئے ویرگرتی کو پراتھ ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھی سینکوں کو اپنی آخرے شبت کہے تھے دشمن ہم سے محض پچاسک میٹر کی دوری پر ہے اور ہمیں ان سے بچیوی انتم گولی اور انتم فوجی تک مقابلہ کرنا ہی ہوگا تین دنوں بعد ان کی لاش ملی جس کی پہچان ان کی جیب میں رکھی گیتہ کے کچھ پنوں اور جرمن لوگر پسٹول کے چمڑے کے پسٹول دان سے ہوئی یہ وہی پسٹول تھی جو انہوں نے اپنے دوست میجر کیکے تیواری سے یدھ میں جانے سے پہلے ایک نشانی کے طور پر لی تھی اور یہ وہی بھگوت گیتہ کے پنے تھے جس کی سیکھ وہ اپنے نانا پندت دولت ترام سے بچپن میں لینا پسند کرتے تھے اکیس جن انیس سو پچاس کو انہیں ان کی ویڈتا کے لیے پرمویر چکر سے سمانت کیا گیا سنیوک سے پرمویر چکر کے ڈزائنر ساویتری کھانول کر ان کے بھائی کی ساس ہے انیس ساسی میں جہاز رانی منترالے بھارت سرکار کے اپکرم بھارتی نوہن نگم بھنانی نے اپنے پندرہ تیل واہق جہازوں کے نام پرمویر چکر سے سمانت مہاویروں کے سمان میں ان کی نام پر رکھے تیل واہق جہاز ایمٹی میجر سومنا چھرما پی وی سی 11 جون 1984 کو ایسی اے کو سوپا گیا تھا چوبیس سالوں کی سیوہ کے پشچات جہاز کو نوسینک بیڑے سے ہٹا دیا گیا پرمویر چکر وی جیتاو کے جیون پر ٹی وی سیریز کا پہلا اپیسوڈ پرمویر چکر 1988 نے 3 نومبر 1947 کے چھئی سومنا چھرما کی کاریوں کو شامل کیا تھا اس اپیسوڈ میں ان کا کردار فاروق شیک نے نبھایا تھا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی میجر سومنا چھرما کی اس کہانی کے ساتھ ہم ان سبھی یودہوں کو یاد کرنا اور ان کا نمن کرنا چاہتے ہیں جو دیش کے لیے شہید ہو چکے ہیں اور سرحدوں میں ہماری سرکشہ اسی دیش پریم اور بلیدان کی بھاونوں کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ان کی کہانی سے آپ کتنے انسپائر ہوئے ہمیں کامن سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ سے ملاقات ہوگی پھر کشی شکشیت کے ساتھ ہمارا ساتھ دینے کے لیے دھنیواد اور دکھر کے لیے